ویلکم آئی ڈیئر راکائڈز آج ہم دیکھنے والے ہیں دا بوائی اندسٹریڈ پیجاماز یہ مووی باقی اس طبی موویز سے بہت ہی الگ ہے اس کی انڈنگ آپ کو اندر سے جھگ جور کر کے رکھ دے گی اس میں ہمیں وائٹ اور بلیک کے بیچ بنی اس گری لائن کو دکھا گیا ہے جسے نہ تو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی غلط اس میں ہمیں بچپناہ دکھا گیا ہے معصومیت پیار غصہ ایموشنز انسانیت اور حیوانیت یہ ساری ہی چیزیں اس میں دیکھنے کو ملیں گی اس کی سٹوری اس سیم نام کے ہی نوبل سے لی گئی ہے یہ کہانی ہے ایک بچے کی جو اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کیا اچھا ہے کیا برا کون سی چیز کیسے ہوتی ہے اس کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا پھر کیا اور میں آپ سمجھ پائیں گے چلیے جانتے ہیں اس مووی کی سٹوری کو مووی کی شروعات میں ہمیں برونو نام کے ایک آٹھ سال کے بچے کو دکھا جاتا ہے جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھوتے اور مستی کرتے ہوئے برلین کی سڑکوں پر گھوم رہا ہوتا ہے برونو یہاں آس پاس دیکھتا ہے تو کافی سارے لوگ اپنا سمان پیک کر کے شہر چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ سمجھ ہے ورڈ وار ٹو کا جس وقت جرمانی میں جیوز کو یا تو مار دیا جاتا تھا یا پھر انہیں قید کر کے کنسنٹریشن کیم میں رکھا جاتا تھا پھر برونو جب اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر پر کسی طرح کی پارٹیاں چل رہی ہیں وہ اپنی ماں ایلسا سے اس بارے میں پوچھتا بھی ہے اس کی ماں بتاتی ہے کہ تمہارے پتا کا پرموشن ہوا ہے اسی خوشی میں ہم پارٹی کرنے والے ہیں اور کل ہی ہم ایک نئی جگہ پر رہنے کے لئے بھی جائیں گے دراصل برونو کے پتا رالف نازی کمانڈر تھے اور کیونکہ ان کا پرموشن ہوا ہے تو ایک سولڈر ہونے کے ناتے انہیں اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لئے دوسری جگہ جانا ہوگا پر برونو اس گھر کو اپنے دوستوں کو یہاں سے چھوڑ کر بلکل نہیں جانا چاہتا تو اس کی بڑی بہن گریٹل برونو سے کہتی ہے کہ تم ایکسپولر بننا چاہتے تھے نا تو سمجھ جاؤ کہ اس طرح تم نئی جگہوں کو ایکسپولر کر پاؤگے اس کے سمجھانے کے بعد برونو مان جاتا ہے اب رات کو پارٹی میں برونو کی دادہ دادی بھی آئے ہوتے ہیں یہاں ہم رالف اور اس کی ماں کے بیچ کی باتوں سے ساپ سمجھ باتے ہیں کہ رالف کی ماں نازیز کے سپورٹ میں نہیں تھی حراب ان کا بیٹا رالف انہی نازیوں کی طرح پیش آ رہا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ بھی کئی ماسوم جیوز کے خون سے رنگیں ہوتے ہیں اس لئے وہ اپنے بیٹے سے بھی سیدھے ہم وہ بات نہیں کر پاتی وہ چاہتی ہے کہ رالف یہ سب چھوڑ کر اس دیش سے باہر چلا جائیں مگر رالف اسے اپنے دیش کے لئے اپنا کرتب یہ سمجھتا تھا اسے کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے اگلے دن گھر چھوڑنے سے پہلے برونو اپنے اس گھر کو بہتی دکھی مند سے پلٹ کر دیکھتا ہے جیسے کہ کوئی اس کو روک رہا ہو پر اسے نہ چاہتے ہوئے اپنے پریوار کے ساتھ جانا ہی پڑتا ہے وہ اپنے دوستوں سے الویدہ لینے کے بعد کئی میلوں کا سفر کر کے اپنے نئے گھر پر پہنچتا ہے جو کہ گھنے جنگل کے مہانے پر ہوتا ہے یہاں برونو دیکھتا ہے کہ اس کے اس نئے گھر پر کئی سارے سولجرز اور آفیسرز آتے رہتے ہیں یہ نیا ماہول برونو کے لئے کافی عجیب تھا یہاں صرف ان کی میڈ ماریا ہی تھی جس سے برونو اپنے دل کی بات کیا کرتا تھا برونو اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا کہ دور ایک جگہ پر کافی سارے لوگ دھاری دار کپڑے پہنے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کپڑوں کو برونو سچپڑ پیجاماز بولتا ہے اسے وہاں پر کچھ بچے بھی دیکھتے ہیں برونو کو لگتا ہے کہ وہ جگہ ایک فارم ہے اس لئے وہ اپنی ماہ سے اس بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے ماہ کیا میں ان پیجاماز پہنے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیل سکتا ہوں وہ تھوڑے عجیب ہیں لیکن ان سے میں دوستی تو کر ہی سکتا ہوں نا اس کی ماہ کو برونو کی باتیں بہت ہی بچکانی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا کر لینا ان سے دوستی اسی بیچ وہاں پر پاول نام کا ایک جویش آدمی سبجہ لے کر آتا ہے برونو دیکھتا ہے کہ پاول نے دھاری دار پیجامے کے اوپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں پر اسے وہ پیجاما دکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی ماہ سے کہتا ہے یہ بھی انہی کسانوں میں سے ایک ہے ماہ جنہیں میں نے دیکھا تھا اس نے بھی بلکل ویسا ہی پیجاما پہنے ہوئا ہے آخر انہوں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے کیوں ہیں برونو کس بات کا ایلسہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کیونکہ وہ جگہ اصل میں کنسنٹریشن کیمپ تھی جس کی سچائی وہ برونو کو نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں پر جیوش لوگوں کو قید کر کے رکھا جاتا تھا برونو اب اپنے اسی سوال کا جواب پانے کے لئے رالف کے پاس جاتا ہے جس پر رالف بولتا ہے کہ وہ لوگ انسان نہیں ہیں بلکہ انسانوں سے کافی الگ ہیں وہ برونو کو وہاں کی سچائی بتانے ہی جارہا تھا تب ہی اس کو ایلسہ آ کر روک دیتی ہے وہ برونو سے کہتی ہے تم اس طرح بلکل نہیں جاؤگے یعنی کہ گھر کے پیچھے کی طرف باقی آگے تمہیں جہاں جانا ہے جا سکتے ہو وہ بچے سچ میں اچیب ہیں تمہیں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اتنا کہہ کر وہ برونو کو وہاں سے جانے کے لئے کہہ دیتی ہے اس کے جانے کے بعد وہ رالف سے پوچھتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ وہ کیمپ یہاں سے بہت دور ہے رالف بولتا ہے کہ دور ہی ہے پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا ہوگا سامنے سے ایلسہ کا جواب آتا ہے کہ ہاں تب ہی ان میں سے اس وقت ہمارے کچن میں ایک موجود ہے مطلب وہ اس کو تانہ مار رہی ہوتی ہے برونو کے کمرے کی اس کھڑکی کو ہمیشہ کلے پھر بند کروا دے جاتا ہے ساتھی اس کو کہیں بھی جانا منع ہوتا ہے یہاں تک کہ کوئی اسکول بھی نہیں تھا اس جگہ بور ہوتے ہوئے برونو کے پندرہ دین بیٹھ جاتے ہیں ایک دن ماریا برونو کو اداس دیکھ کر کہتی ہے تم تھوڑا باہر کیوں نہیں جا لیتے وہاں کھیلتے کیوں نہیں اس کی بات مان کر برونو باہر جا کر کھیل لیتا ہے اب رالف برونو اور گریٹل کو بتاتا ہے کہ میں نے تم دونوں کو پڑھانے کے لئے ایک ٹیوٹر کو رکھا ہے وہ کل سے ہر روز تم دونوں کو پڑھانے آئے گا ایک دن ایسے جب برونو کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر لیوٹیننٹ کٹ پر پڑتی ہے جو کہ رالف کی گاڑی کو دھو رہا تھا اور ساتھ ہی اس سے گریٹل بات ہی بھی کر رہی تھی اصل میں گریٹل جو کی ابھی صرف بارہ سال کی ہے اسے کٹ پر کرش ہوتا ہے برونو جا کر اس سے کہتا ہے کہ مجھے ایک ٹائر چاہیے اس سے میں اپنے لئے جھولا بناوں گا اس کی بات کو سن کر کٹ وہاں پر کام کر رہے پاول کو کسی جانور کی طرح بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ پیچھے کے سٹور روم سے ایک ٹائر لے کر برونو کے لئے جھولا بنا دو پاول برونو کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے اور ٹائر کو لے کر اس کا جھولا تیار کر دیتا ہے اسی دوران برونو دیکھتا ہے کہ اس سٹور روم میں ایک روشندان موجود ہے جس کے ذریعے اس طرف جائے جا سکتا ہے پر ابھی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا برونو جب جھولا جھولنے میں وزی ہوتا ہے تو اسے دور ہوا میں دھوان دکھتا ہے جس میں کافی گندی بو آ رہی ہوتی ہے اس لئے برونو جھولے پر کھڑے ہو کر اس دھویں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تبھی اچانک سے وہ گر پڑتا ہے اس کے پیر میں چوٹ بھی آ جاتی ہے یہ دیکھ کر پھر پاول اس کی پٹی بھی کرتا ہے اب برونو پاول سے پوچھتا ہے کیا مجھے ہسپٹل جانا چاہیے اس پر پاول کہتا ہے یہ چھوٹی سی چھوٹ ہے اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی مطلب تمہیں کیسے بتا کیا تم ڈاکٹر ہو پاول کہتا ہے ہاں میں ڈاکٹر ہوں نہیں نہیں کبھی تھا میں یہاں آنے سے پہلے پریکٹیس کیا کرتا تھا یہ سنکر برونو کہتا ہے اوہ یعنی آپ نے اپنی پریکٹیس ٹھیک سے نہیں کی تبھی تو یہاں پر آلو چھیل رہے ہو اس کی اس بات کو سنکر پاول ہنس دیتا ہے برونو پوچھتا ہے آپ یہاں بھی سے کر کیا رہے ہو پاول اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور بات بدلتے بھی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کیا بننا چاہتے ہو تم ایکسپلورر بننا چاہتے ہو نا برونو سرپرائز جوکر کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا تب ہی وہاں پر ایلسہ آ جاتی ہے ایلسہ کو جب پتا چلتا ہے کہ پاول نے برونو کی چوٹ کی مرہم پٹی کی ہے تو اس کے لئے وہ پاول کا شکریادہ بھی کرتی ہے اگلے دن برونو اور گریٹل کو بڑھانے کے لئے وہاں پر ایک ٹیوٹر آتا ہے جو کی دونوں بچوں کو نازیز اور جرمنی کی ہسٹری بڑھا رہا ہوتا ہے جس میں برونو کو ذرا بھی دلچسپی نہیں ہوتی وہ تو بس ایڈونجریس بک پڑھنا چاہتا ہے اس کے جانے کے بعد جب برونو موٹی سے ہسٹری بک کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماتا پتا کہیں جا رہے ہیں یعنی کی یہ ایک دم صحیح موقع ہے پیچھے کے روشندان سے وہاں کے جنگل کو ایکسپور کرنے کا اس لئے وہ ترند اس روشندان سے ہوتے ہوئے جنگل میں چلا جاتا ہے جہاں وہ چاروں طرف ہریالی کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے ساتھی بھاگتے ہوئے وہ آخر کار اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جسے اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا یہ تھا ایک کنسنٹریشن کیم جس کے چاروں طرف کنٹیلے کرنٹ مارنے والی تار لگی ہوئی تھی یہاں برونو ایک جیوش بچے کو دیکھتا ہے جو کی تار کے اس پار بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے دھاری دھار کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس کا صاف مطلب ہے کہ وہ اس کنسنٹریشن کیم کا ایک قیدی ہے وہ جیوش بچہ برونو کے پوچھنے پر اپنا نام شیمیل بتاتا ہے برونو کہتا ہے میں نے ایسا نام آز تک کبھی نہیں سنا پھر شیمیل کہتا ہے کہ میں نے کبھی برونو نام بھی نہیں سنا وہ برونو سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے مجھے بھوک لگی ہے برونو نام میں سر ہلاتا ہے وہ کہتا ہے میں اگلی بار آؤں گا تو تمہارے لئے کچھ ضرور لے کر آؤں گا وہ شیمیل سے پوچھتا ہے کہ تمہارے کپڑوں پر یہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں ہے نا کہ تم کسی طرح کا کوئی گیم کھیل رہے ہو شیمیل جواب دیتا ہے نہیں یہ کوئی گیم نہیں ہے میں یہاں پر خیدی ہوں اور یہ نمبر یہاں باقی سبی کے کپڑوں پر موجود ہے دونوں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تبھی سیٹی کی آواز آتی ہے اور شیمیل برونو سے یہ بول کر واپس چلا جاتا ہے کہ پھر ملیں گے پھر کچھ ٹائم کے بعد برونو واپس آ جاتا ہے برونو اور گریٹل کو جو ٹیوٹر پڑھانے آتا ہے وہ نے بتاتا ہے کہ ہمیں جیوش کو ختم کرنا ہے وہ بلکل اچھے نہیں ہوتے اب برونو اسے غصے میں پوچھتا ہے کہ اچھا آپ کو کیسے پتا کہ وہ اچھے نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی جیوش اچھے تو ہوتے ہوں گے ٹیوٹر برونو سے کہتا ہے کہ بیٹا اگر تم نے کسی اچھے جیوش کو ڈھونڈ لیا تو میں تمہیں دنیا کا بیسٹ ایکسپورر کہوں گا بتا دو اب برونو سوچ میں پڑ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھلا پاویل اور شیمیل برے جیوش کیسے ہو سکتے ہیں وہ دونوں تو اتنے اچھے ہیں انہیں کوئی خطرناک کیسے بول سکتا ہے اسی بیچ برونو جو کی ہر چیز اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا تو وہیں دوسری طرف گریٹل جو کی ٹیوٹر اور کڑ کی باتوں سے پوری تلہ انفلینس ہو چکی تھی اس کے کمرے میں جو جگہیں گڑیا گڑوں کی تھی انہیں نازی پوسٹرز اور سلوگن سے بدل دیا ہوتا ہے اور اس چیز کو دیکھ کر ایلسا کو تھوڑی جنتا بھی ہوتی ہے وہ رالف سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو رالف کہتا ہے کہ دیکھو وہ صحیح راستے پر ہے ٹینشن مطلو اسی دوران برونو پھر سے چھپ کر شیمیل سے ملنا جاتا ہے وہ شیمیل سے پوچھتا ہے کہ آخر تم لوگ یہ پیجاماز کیوں پہنتے ہیں شیمیل جواب دیتا ہے کیونکہ سولڈرز نے ہمارے کپڑے چھین کر ہمیں یہ پہنے کو دے دیا ہے وہ برونو کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ میرے پتا شہر میں گاڑی بنانے کا کام کرتے تھے پر یہاں ان سے ہر طرح کے کام لے جاتے ہیں اب برونو بھی اس سے بچوں والی بات کرتا ہے کہ مجھے بڑوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی یہ جو اچھا خاصا کام کر سکتے ہیں اسے چھوڑ کر دوسرا کام کیوں کرنے لگ جاتے ہیں میرے گھر پر بھی ایک ہے وہ ڈاکٹر تھا اور بتاؤ اب آلو چھلتا ہے میرے پتا بھی ایک سولجر ہے پر وہ تو کبھی کسی کے کپڑے نہیں چھینتے ادھر برونو کے گھر پر رالف کو پتا چل جاتا ہے کہ ان سے ملنے کے لئے رالف کے پتا آ رہے ہیں پر رالف کی ماں نے آنے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد ایک دن ایلسا کہیں بہار سے واپس آتی ہے تو وہ اسی قبلے کے دھوئے کو دیکھتی ہے جس میں سے عجیب سمیل آ رہی تھی اس پر وہ کٹ سے پوچھتی ہے کہ اتنی بری سمیل کس چیز کی ہے کٹ بولتا ہے اچھی یہ لوگ جلنے پر اور بھی گند مارتے ہیں جو بات سنتے ہی ایلسا کا موہ کھلا کھلا رہ جاتا ہے یعنی کہ جو جیوز مر جاتے ہیں یا مار دے جاتے ہیں انہیں اسی طرح جلا دے جاتا ہے اور یہ بات رالف نے ایلسا کو بالکل نہیں بتائی تھی اب اس چیز کو لے کر اس کی رالف سے بحث بھی ہو جاتی ہے رالف کہتا ہے کہ مجھے اپنے دیش کے لئے سب کرنا پڑے گا اور میں کروں گا ایلسا روتے ہوئے اس سے کہتی کہ جانتے ہو اس لئے تمہاری ماں بھی یہاں آنا نہیں جاتی کیونکہ تمہارا یہ گھنونا کام ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا بیٹا جو کر رہا ہے وہ ہیوانیت ہے فلال اگلے دن رالف کی پتا اس سے ملنے کے لئے آئے ہوتے ہیں وہاں ان کے ساتھ کہنے پر کٹ اور باگی سب بھی موجود ہوتے ہیں اسی دوران باتوں ہی باتوں میں رالف کی پتا کرٹ سے اس کے پتا کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کی جھجکتے ہوئے بتاتا ہے کہ انہوں نے چار سال پہلے اس دیش کو چھوڑ دیا اس پر رالف کہتا ہے اچھا اور تم نے یہ بات اپنے سپریئر کو بتانی صحیح نہیں سمجھی تمہارے پتا دیش کی پلتی اپنا کرتبے سے مو مڑ کر بھاگ کھڑے ہو گئے اور تم اس بات کو اب تک چھپا رہے تھے اسی بھی چچانک سے پاول غلطی سے وائن کا گلاس گرا دیتا ہے اور کرٹ رالف کا سارا غصہ اس بیچارے پر نکالتا ہے وہ اسے بہت بری طرح سے مارتا ہے اور یہ بات برونو کو بلکل اچھی نہیں لگتی اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آخر اس کی پتا نے کرٹ کو روکا کیوں نہیں گریٹل بھی برونو کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارے پتا جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں بھائی اور جیوش بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ہمارے دیش کے لئے پر برونو کی سوچ بلکل الگ تھی کہ بھلا شیمول جیسا معصوم جیوش کیسے خطرناک ہو سکتا ہے وہ شیمول کے لئے کھانا لے کر جاتا ہے اس کے ساتھ بال سے کھلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیمول اس بال کو واپس برونو کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے دوبارہ اندر نہ پھینکنا نہیں تو یہ لوگ مجھے ماریں گے ان دونوں کی بیچ کی دوستی بہت معصوم لگتی ہے دس روکرز کیا آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہے جو آج تک آپ کا وفادار دوست بنا ہوا ہے اگر ہے تو اسے کومنڈے مینشن ضرور کیجئے اسے اچھا لگے گا فیلال کہانی میں آگے بڑھیں تو برونو شیمول سے اس چمنی کے دھوئے کے بارے میں پوچھتا ہے شیمول بتاتا ہے کہ میری ماں نے بتایا تھا وہاں پر گندے کپڑے جلائے جاتے ہیں اور اسی بیچ پھر سے سیٹی کے آباز آتی ہے اور شیمول کو واپس جانا پڑتا ہے ادھر برونو کو اپنے پتا جو کی اس کے لئے ہیرو تھے وہ اب ویلن لگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اب وہ اس کی ماں سے بھی لڑنے لگتے ہیں پھر ایک دن برونو دیکھتا ہے کہ شیمول اس کے گھر پر کام کر رہا ہے اسے دیکھ کر برونو پوچھتا ہے تم یہاں پر کیسے شیمول کہتا ہے کہ انہیں ان برتنوں کو صاف کرنے کے لئے چھوٹے ہاتھ اور انگلیوں کی ضرورت تھی اس لئے مجھے بلایا شیمول برونو سے وہاں پر اکھے کوکی کھانے کے لئے مانگتا ہے اور برونو اسے دے بھی دیتا ہے پر تب ہی وہاں پر کٹ آتا ہے جو شیمول کو کھانے اور برونو سے بات کرنے کے لئے اسے ڈانٹا بھی ہے اب شیمول اسے بتاتا ہے کہ برونو میرا دوست ہے اور یہ اس نے مجھے کھانے کو دیا تھا پھر تو کٹ برونو پر چلا کر پوچھتا ہے کیا یہ سج کہہ رہا ہے برونو ڈر کی وجہ سے کہہ دیتا ہے نہیں نہیں میں اسے جانتا بھی نہیں میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا ہے برونو اپنے اس چھوٹ سے کافی دکھتا بیچارہ کیا کرتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ کٹ نے شیمول کو اس بات کی سزا ضرور دی ہوگی کس دیر کے بعد وہ آ کر دیکھتا ہے تو وہاں شیمول نہیں تھا اس لئے وہ اسے لگاتر کئی دنوں تک ملنے جاتا ہے لیکن وہاں بھی شیمول نہیں ہوتا وہ اچانک سے پتا نے کہاں غائب ہو گیا اب اسی دوران گلیٹل اور ایلسا کو پتا چل جاتا ہے کہ رالف نے کرڈ کو اپنے پتا کے بارے میں نہ بتانے کی وجہ سے اسے فرنٹ پر بھیز دیا ہے جہاں یودھ چل رہا ہے مطلب کہ یہ سب صرف جیوز تا کی سیمیت نہیں ہے بلکہ پاور اور ہائرکی میں بیٹھے بے اوپر والے لوگ نیچے والوں کو دباتے رہتے ہیں فلحال برونو دیکھتا ہے کہ رالف کے کچھ اور سولڈرز ایک کمرے میں کسی طرح کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے یہ ویڈیو اصل میں باہری دنیا کے لئے تھا جس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن کیب میں جیوش کو سبھی طرح کی صوبیدھائیں دی گئی ہیں وہاں کیفے کھین لے کے لئے میدان ان جیسی کئی ساری چیزیں موجود ہیں جس سے ان کی زندگی کافی بہتر ہو سکتی ہے یہ ساری چیز سچ مان کر باہر آنے پر برونو اپنے پتا کو ہیرو اور اچھا انسان سمجھتے ہوئے انہیں زور سے پکڑ لیتا ہے لیکن ان سب کے دوران ایلسہ کی دماغی حالت بگڑتی جاتی ہے اس کے اور رالف کے بیچ لڑائی دن پر دن بڑھتی جاتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اب اس کے بچے یہاں اس ماحول میں نہ رہے وہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے دور جانا چاہتی تھی وہیں برونو جب ایک دن ہمیشہ کی طرح شیمول سے ملنے جاتا ہے تو اسے شیمول وہیں بیٹھا ہوا ملتا ہے جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے اس کی یہ حالت دیکھ کر برونو اس سے کافی معافی مانگتا ہے کہتا ہے یار میں اس دن ڈر گیا تھا حالانکہ اس کی بات کو سمجھ کر شیمول اسے معاف کر دیتا ہے اور دونوں میں پھر سے دوستی ہو جاتی ہے دونوں ساتھ میں بہت خوش ہوتے ہیں شیمول کئی دنوں کے بعد برونو کی وجہ سے ہنس پایا تھا پر ان کی دوستی شاید زیادہ دن نہیں ٹکے گی کیونکہ رالف نے ایلسا کے کہنے پر دونوں بچوں کو اس کے ساتھ یہاں سے دور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس بات سے برونو بلکل بھی خوش نہیں تھا پر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا وہ یہ بات جا کر اپنے دوست سے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہامیشہ کے لئے یہاں سے جانے والا ہوں خیال رکھا اپنا شیمول بھی دکھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے پتا دو دن سے گائب ہے بات کرتے وقت برونو دیکھتا ہے کہ تاروں کے نیچے اگر مٹی کھو دی جائے تو اس طرف سے اس طرف جائے جا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس طرف آ کر تمہارے پاپا کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گا پر یہ لوگ مجھے ڈھونڈ سکتے ہیں تب ہی شیمول کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے اپنے جسے کپڑے لے کر آوں گا جسے پہنے کے بعد تم بلکل ہماری طرح لگ جاؤ گے اب برونو کہتا ہے ٹھیک ہے یار کل یہاں آنے سے پہلے میں تیرے لئے سینڈوچ لے کر آوں گا اور پھر ہم تمہارے پتا کو ڈھونڈنے گے یہ کہہ کر برونو واپس چلا جاتا ہے رات میں نہ تو برونو کو نیند آتی ہے نہ ہی ادھر شیمول کو اب اگلے دن جب برونو اپنی ماں کے ساتھ نکلنے والا تھا تب ہی وہ سینڈوچ کو چھپا کر اپنی ماں سے کہتا ہے ماں میں جھولا جھولنے جاؤں گیا ایلسا بھی کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا آخری بار ذرا جھول لو اور یہ سنتے ہیں برونو تراند شیمول کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کی برونو کے لئے کپڑے لے کر بیٹھا ہے پھر برونو نے کلتی میں سینڈوچ گرا دیا ہوتا ہے خیر برونو شیمول کے دیئے کپڑے پہنے کے بعد زمین کھوڑ کر اس طرف چلا جاتا ہے یہ پہلی بار تھا جب دونوں دوستوں کے بیچ فاصلے کافی کم تھے ادھر برونو کو نہ دیکھ کر ایلسا ماریا اور گریٹل اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ برونو کے گائب ہونے کے بارے میں رالف کو بھی بتاتے ہیں جو کی برونو کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے اب برونو کا گرائب اور سینڈوچ بھی ایلسا دیکھ لیتی ہے اور اب ڈاکس کی مدد سے اس کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے ادھر برونو اندر کا ماحول دیکھ کر کافی گھبرا جاتا ہے کیونکہ یہ بلکل ویسا نہیں تھا جیسا کی ویڈیو میں بتایا گیا تھا وہ یہاں سے واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہے کیونکہ یہ جگہ خطرناک نرک جیسی ہے لیکن اسے اپنے دوست کو دیا وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے وہ ہر جگہ شیمول کے پتا کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہے یہاں کمرے میں انسانوں کو جان برو گد رہے ٹھوس آ گیا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے سولڈرز ان سبھی لوگوں کو جس میں برونو اور شیمول بھی شامل ہوتے ہیں انہیں ایک چیمبر میں لے جائے جاتا ہے جن میں انہیں کپڑے اتارنے کو کہا جاتا ہے برونو اور شیمول سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے دوسری طرف ڈاکس کی مدد سے رالف اور باقی سبھی برونو کے اتارے کپڑوں تک پہنچ گئے جس کو دیکھ کر رالف سمجھ جاتا ہے کہ برونو اندر گیا ہوگا وہ اور سارے سولڈرز برونو کو کیمپ میں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اتھر چیمبر میں بند کر کے اوپر سے برونو سہیت باقی سبھی قیدیوں پر ذہنیلی گیس چھوڑ دی جاتی ہے اور اس چیمبر کو لوگ کر دیا جاتا ہے اپنے آخری وقت میں برونو اور شیمول ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس چیمبر میں بھیڑ بکریوں کی طرح سبھی لوگ مارے جاتے ہیں ایک عجیب سا سنناٹا فیل جاتا ہے چاروں طرف یہ بات جب باہر رالف کو پتا چلتی ہے تو وہ کافی زور سے چلاتا ہے جس کی آواز کو سن کر ایلسا کو سمجھنے میں دیری نہیں لگتی کہ اس کا جگر کا ٹکڑاب نہیں رہا وہ بھی بہت روتی ہے اور سبے قیدیوں کے کپڑے دکھاتے ہوئے یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستوں نفرت اور جنگ سے کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا ہم سبھی انسانوں کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کیونکہ جو آگ دوسروں کو جلا سکتی ہے وہ آپ کا ہاتھ کسی کو بھی جلا سکتی ہے جیسا کہ رالف کے ساتھ ہوا شاید اس کے پاپوں کی سزا بیچارے معصوم برونو کو لگ گئی وہ وقت ہی ایسا تھا جب انگینت جیوش کو ایسے ہی گیس چیمبرز میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا باقی دوستوں آپ ہماری دوسرے چینل موویز ویدر کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایسی مزیدار موویز کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھے اپنا and finally thanks for watching